احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے صادق اور امین تو آپ کی سیرت طیبہ میں سے کچھ اور واقعات دیکھیں گے نبوہ سے پہلے کے چالیس سال انسانی تاریخ کا بے مثال واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہاں پہ بودھ پرستی عام تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بھوت رکھے ہوئے تھے شراب نوشی بھی عام تھی ہر وقت شراب پینا عربوں کا شیوہ تھا اس کے علاوہ جوے بازی اور سود کا کاروبار جو ہے وہ عروش پہ تھا لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اور فریب اور بدیانتی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ عام تھی لوگ اغوا کر لیتے تھے جھوٹ بولتے تھے دھوکہ دیتے تھے تو ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے آپ جب دیس سال کی عمر کے تھے تو ایک مجلس بنی جس کا نام حلف الفضول تھا یعنی اس کا جو ہے ایک قابل فخر معاہدہ تھا کہ اس کے جو اہداف تھے غریبوں کی مدد کرنا مسلوموں کے قاسات دینا مسافروں کی حفاظت کرنا اور ظالم اور غاصب کی مخالفت کرنا اور امن و امان قائم کرنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور جیسا کہ اس زمانے میں تجارت ہی سب سے بڑا پیشہ تھا تو پندرہ سے پچیس سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تجارتی کافلوں کے ساتھ جاتے رہے جس میں آپ نے فرمایا لوگوں کو کر کے دکھایا کہ اے بتا کر مال فروخت نہ کرو دھوکہ دہی اور ملاوٹ نہ کرو اور آپ نے کہا جو شخص ہم پر دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدیث بھی ہے یعنی دھوکہ دینا اسلام میں سے خارج ہونے کے برابر ہے پھر تجارت کا مال جھوٹ قسمیں کھا کر پولنے کی ممانعت کی کہ سچی قسم کھانے سے بھی تاجر کو بریز کرنا چاہیے کجا کے جھوٹی قسم کھانا پھر نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے بہت نفرت تھی آپ جھوٹے شخص سے ناراض ہو جاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے قیامت جو ہے وہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی قرآن نے بھی گواہی دیا اور بلا شبہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں اسی لئے حضرت خدیجہ دلکبرہ نے اپنا تجارتی کافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جب بھیجا تو وہ آپ کی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی وہ امان لائیں جب صاحب لوگ کافر تھے اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے چھٹایا اور اس نے اپنا مال میرے اوپر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم کیا پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اسود کی تنصیب کا جو واقعہ ہے آپ کے چھوٹا ہونے کے باوجود قریش نے آپ کی بات اس لئے مانے کہ آپ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صفحہ و مروہ پہ چاڑ گئے اور آپ نے اپنے جو قریش کا قبیلہ ہے اس کو ایمان کی دعوت دی تو سب نے یک سبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ سے ہم نے صدق اور سجائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہی کی تین اقسام قرآن مجید میں خود ہیں کہ یا تو اشارے کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے یا ایک فرشتہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل جو صادق الامین ہے کہ آپ نے بلا کم و کاست قرآن کو اپنی امتہ پہنچایا تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں نہیں آتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتہ وہی لے کر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہدایت کی گئی کہ قرآن پاک کو جلدی یاد کرنے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کیونکہ اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہم نے اپنے زمان لے رکھا ہے پھر ہر سال رمضان کریم کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا دور کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن زبانی جو جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے اور عرب کا حافظہ جو ہے وہ اپنی مثل آپ تھا تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل صادق الامین صرف آپ ہی کو زبا دیتا ہے کیونکہ آپ کئی دفعہ صحابہ کرام پوچھتے تھے ایک نبی کی زبان سے بات ہوتی تھی اور وہ وہی کہی جاتی تھی اور وہ حدیث بھی وہی ہوتی تھی اس کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتاتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ صادق الامین صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے پیارے بچوں امیدہ سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک ہو